دیر امڈیکیٹر اسلام علیکم امین بی اردو ڈاٹ کام نے سپریم کورٹ میں امڈیکیٹری کنڈکٹر کیس کے بارے میں کام اپ ڈیٹ پبلش کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو شیئر کر رہا ہوں سپریم کورٹ میں امڈیکیٹری کنڈکٹ کے حلاب سماعت پیر کو متوقع ہوں خیبر پختروہ میں امڈیکیٹری کنڈکٹ کے مخارب سٹولنٹ کے وکیل حبیب قریشی عطالت سے ریلیف مدنے کے لئے پور امید ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ضرور ہمیں ریلیف دے گی یعنی وہ امید رکھتا ہے کہ سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے پیسلے کو کل ادم قرار دے گی اور ایٹا کو باقیدہ حکم دے گی کہ وہ دس ستمبر دوہزار تیس کے امڈیکیٹریزر کو پبلش کریں یہ تو اس وکیل کی اپنی سوچ ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے یا نہ ہو جائے یہ تو وقت فیصلہ کریں گا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پھر کو سماعت متوقع ہیں لیکن نیچے ایک سٹوڈر نے اس کا جواب دیا ہے فاریور کائنڈ انپارمیشن سپریم کورٹ کاز لسٹ میں منشن نہیں ہے ستائی سکتوبر تک جو ہے یعنی سپریم کورٹ نے اپنا جو کاز لسٹ شائع کیا ہے ستائی سکتوبر تک تو اس سٹوڈر نے لکھا ہے کہ اس میں امڈیکیٹری کنڈکٹر کیس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے نہ کوئی ڈیٹ دی ہے لہٰذا یہ صرف ایکسپیکٹیشن ہے کہ پھر کے دن سماعت ہو جائے سپریم کورٹ نے اس بارے میں بھی اپنا کوئی آرڈر یا کاز لسٹ میں اس سماعت کے لیے جگہ نہیں دی ہے یہ صرف توقعات ہیں جب سپریم کورٹ اس بارے میں اپنی طرف سے کوئی حکم جاری کر دے تو وہ فائنل ہوگی